بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ٹیکنیکل خواجہ یوٹیوب چینل پر ایک مرتبہ پھر خوش آمدید دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر خیر جسے ہوں گے دوستو سب سے پہلے تو آپ کو ایک خوش خبری سنا دوں کہ جیس کیسٹ نے جو کسمر کاؤنٹ سے کیش آؤٹ کے اوپر تیس منٹ کا چیک لگایا ہوا تھا یہ کمپنی جو ہے ہمیشہ کے لیے ختم کرنے جا رہی ہے کچھ ہی دنوں تھا دوستو اس کے اوپر تفصیل ہم ویڈیو آپ لوگ کے لئے ضرور اپلوڈ کروں گا جیسے مکمل تفصیلات آتی ہیں وہ آپ کو مکمل ڈیٹیل سے اگاہ کیا جائے گا تو بات کر لیتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو کے حوالے سے دوستو کافی دوستوں کا یہ سوال آتا ہے کہ جی میں ایک جیاز کیش ریٹیلر ہوں مجھے یہ بتایا جائے کہ میں اپنی جیاز کیش ریٹیلر ڈیپاؤزٹ کرا سکتے ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہے اس کی لیمٹ کیا ہوتی ہے آپ کو کیا کرنا ہوگا اس کی ڈیپاؤزٹ سلیپیں کہاں سے ملیں گی مکمل تفصیل آپ کو آج کی ویڈیو کے اندر سٹیپ بے سٹیپ بتاؤں گا آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا مکمل سٹیپ بے سٹیپ سارا دیکھنا ہے تاکہ آپ کو مکمل طریقہ کار سمجھ آسکے تو بات کر لیتے ہیں دوستو بینکس کی کہ کون کون سے بینک سے آپ ڈیپاؤزٹ کروا سکتے ہیں پہلے تو آپ کو بینکس بتاتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ جو ہے موبلنک مائکرو فنانس بینک سے بھی ڈیپاؤزٹ کروا سکتے ہیں اس کے بعد آپ یو بیل بینک سے بھی ڈیپاؤزٹ کروا سکتے ہیں یعنی یونیٹیڈ بینک لیمیٹیڈ سے اس کے بعد ایم سی بی بینک سے بھی مسلم کمرشل بینک سے بھی آپ ڈیپاؤزٹ کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ باقی بینک کے ساتھ بھی جیاز کیش کی جو ڈیلنگ ہے وہ چل رہی ہے انشاءاللہ فیوچر کے اندر آپ ہر کمرشل بینک سے جیاز کیش ریٹیلر ایکاونٹ میں ڈیپاؤزٹ کروا سکیں گی تو ابھی کرنڈ جو ہے آپ جن جن بینکوں سے ڈیپاؤزٹ کروا سکتے ہیں میں آپ کو بینکس بتا دیئے تینوں بینکس جو ہے ڈیپاؤزٹ پڑھا ہوگا اس کو آپ کسی بھی وقت اپنے جیاز کیش ریٹیلر ایکاونٹ کے اندر ٹرانسفر کر سکتے ہیں یہ بلکل فری ہوتا ہے کیونکہ سیم بینک ہے سیم بینک کے اندر جو آئی بیفٹی کی ٹرانسکشن ہوتی ہیں وہ فری ہوتی ہے آپ کی جو لیمٹ ہوگی اس لیمٹ میں رہتے ہوئے آپ جتنا مردی ڈیپاؤزٹ اپنے ریٹیلر ایکاونٹ میں کرتے جائیں آپ اس کے اوپر فیس آپ کو نہیں دینی پڑے گی لیکن اس میں مسئلہ کیا ہے اس میں شہر کے اندر جو ہے وہ موبلنگ مائکرو فنانس کی سرویسز آویلبل نہیں ہیں تو بہت سر ایسے ہمارے ریٹیلر ازاد ہیں پاکستان بھر کے اندر جن کے شہر کے اندر موبلنگ مائکرو فنانس بینک کی براج نہیں ہے تو زیارہ وہاں پہ وہ اپنا ڈیپاؤزٹ بھی ٹائم لی نہیں کروا سکتے اور اس سے باقی مستفید بھی نہیں ہو سکتے تو اب بات کر لیتے ہیں یو بیل بینک کی یا ایم سی بینک کی تو ان دونوں بینکوں کے سلپوں کی ضرورت پڑے گی میں آپ کو دکھاتا ہوں میرے پاس دونوں ڈیپاؤزٹ سلپیں موجود ہیں یہ تک ہے دوستو ایک ایم سی بی کی ہے اور ایک یو بیل کی ہے اب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ دیپاؤزٹ سلپیں آپ کو کہاں سے ملیں گی دوستو یو بیل کے حوالے سے بتا دوں یو بیل کی جو ڈیپاؤزٹ سلپ ہے یہ آپ کو یو بیل بینک سے نہیں ملے گی یہ ڈیپاؤزٹ سلپ آپ کو جو ہے وہ آپ کی جو بھی آپ کی جہاز کی فرنچائز ہے جس سے آپ سرسس لے رہی ہیں جس کے ساتھ آپ لنک بہیں اس فرنچائز سے آپ کو یو بیل کی جاز کیش ریٹیلر اگاؤنٹ کے لیے ڈیپاؤزٹ سلپ مل جائیں گی آپ نے وہ ڈیپاؤزٹ سلپ ان سے لے لینی ہے کس طریقے سے فیل کرنی ہے کتنی اماؤنٹ ہوگی وہ سارا کو بتاتا ہوں چل کے اس کے بعد ایم سی بی کی بات کر لیتے ہیں دوستو ایم ایم سی بی کی جو ڈیپاؤزٹ سلپ ہے یہ آپ کو برانچ سے مل جائیں گی یعنی بینک میں جائیں گے آپ ایم سی بنایت میں ان کی جو نارمل ڈیپاؤزٹ سلپ ہوتی ہے وہی استعمال ہو جاتی ہے آپ کو آپ اس کے اوپر بھی ڈیپاؤزٹ کروا سکتی ہیں اب کیسے کرنا ہے سب سے بہلے آپ نے اپنا ریٹیلر جو اکاؤنٹ ہے ریٹیلر سیم ہے اس کو اٹھانا ہے سکرین کے اوپر میں آپ کی رانومائی کے لیے تھوڑا سا چلا دیتا ہوں کہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے اپنے موبائل سے سٹار سیون ایٹ سیون ہیش ڈائل کرنا ہے دس نمبر کی آپشن میں آپ جائیں گے ریٹیلر ڈیپاؤزٹ میں وہاں پہ آپ کو تین آپشن مل جائیں گی انیشیئٹ ٹرانزکشن چیک ٹرانزکشن اور کینسل ٹرانزکشن تو آپ نے پہلے نمبر اپشن ایک نمبر کی اپشن میں جانا ہے انیشیئٹ ٹرانزکشن تو وہاں پہ آپ جائیں گے تو وہاں پہ آپ اماؤنٹ لکھیں گے سو روی سے لے کے پانچ لاکھ روپے تک کی اماؤنٹ آپ اس میں لکھ سکتے ہیں اماؤنٹ آپ انٹر کر دیں گے دوبارہ ری انٹر کریں گے کنفرمیشن کے لیے اپنی اماؤنٹ دوبارہ دیں گے اس کے بعد آپ اپنا ایم پین دیں گے ایم پین دینے کے بعد دوستو آپ کو ایک ٹرانزکشن کوڈ مل جائے گا وہ ٹرانزکشن کوڈ آپ کو نے اپنے پاس نوڈ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اگر یو بیل سے ڈیپاؤزر کرانا ہے تو یو بیل کی آپ نے سلپ کو فیل کر لینا ہے سکرین کے اوپر آپ کو یو بیل کی سلپ نظر آ رہی ہوگی آپ نے اس کو فیل کر لینا ہے فیل کس طریقے سے کرنا ہے آپ نے برانچ کا نام لکھنا ہے جس برانچ میں آپ ڈیپاؤزر کرانے جا رہی ہیں برانچ کوڈ لکھنا ہے ڈیٹ لکھنی ہے اپنا جاز لوڈ کا نمبر لکھنا ہے اور وہ کوڈ جو آپ کو ملا ہے وہ کوڈ آپ نے وہاں پہ لکھنا ہے جو ٹانزکشن کوڈ جو آپ نے انیشیئٹ کیا تھا اس کے بعد آپ نے اپنی دکان کا نام جس نام پہ آپ کا جاز کیش ریٹیلر اکاؤنٹ چل رہا ہے وہ لکھنا ہے اور آپ نے اپنا نام بھی لکھنا ہے جس کے نام پہ وہ ریٹیلر اکاؤنٹ چل رہا ہے اس کے بعد آپ نے اماؤنٹ لکھنی ہے سائن کرنے اور جا کے آپ نے یہ بینک والوں کو کیچر کو جا کے دینا ہے اس نے اپنے سسٹم کے اندر انٹر کرنا ہے انٹر کرنے کے بعد دوستو آپ کا 15 سے 20 منٹ کے اندر ریٹیلر اکاونٹ میں سیم ڈیپاؤزٹ ریسیو ہو جائے گا ایم سی بی کی بات کریں دوستو ایم سی بی کا بھی سیم پروسیجر ہے اس میں سلپ جو ہے آپ کو برانچ سے ملتی ہے یعنی کہ بینک سے ملتی ہے آپ نے ان کے نارمال دیپاؤزر سلپ اٹھانی ہے اس کے اوپر سیم ساری انفرمیشن لکھنی ہے اپنا نام ریٹیلر اکاونٹ نمبر لکھنا ہے یعنی کہ جو آپ کا جائز کیش ریٹیلر اکاونٹ نمبر ہے وہ جو کوڈ آپ کو ملا ہے ٹرانزکشن کوڈ وہ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے ساری تصفیل دالنے کے بعد رقم ڈالنے کے بعد سائن کرنے کے بعد آپ نے یہ سلپ جا کے کاؤنٹر پر دینی ہے ان کو کیس دینی ہے اس کے بعد وہ جو ہے آپ کا بیلس پندہ سے بیس وینڈ کے اندر آپ کے جائز کیش ریٹیلر اکاونٹ میں ٹرانسفر ہو جائے گا یہاں پہ دوستو آپ کو ایک مسئلہ آئے گا مسئلہ آپ کو بتا دوں کہ کچھ شہروں میں ایسی برانچیں ہیں یو بیل کی یا ایم سی بی کی جن کو ابھی اس سسٹم کے بارے میں معلومات نہیں ہے اب یہ دیپاؤزر کیسے کرتے ہیں آپ اپنے اکاونٹ میں تو دیپاؤزر نہیں کرا رہے ہیں آپ نے جائز کیش ریٹیلر اکاونٹ میں ڈیپاؤزر کرا رہے ہیں جو کہ ان کے پاس تو نہیں ہے سسٹم تو بتا دوں کہ ان کے پاس ایک پورٹل ہوتا ہے اس پورٹل میں جا کے وہ آپ کا جو کوڈ ہے جو ٹرانسکشن کوڈ ہے وہ وہاں پہ انٹر کرتے ہیں تو آپ کی مکمل ڈیٹیلز ان کے پاس آ جاتی ہیں اس کے بعد جتنا بھی آپ ڈیپاؤزر کرواتے ہیں آپ ان کو کیش دیتے ہیں اس لیے آپ کی سائن کر کے سٹم کر کے سیم اماؤنٹ آپ کے ریٹیلر اکاونٹ میں ڈیپاؤزر کرا جاتے ہیں اپنگرہ سے بیس مین کا اس کا ویریفکیشن کا ٹائم ہوتا ہے اس کے بعد سیم اماؤنٹ آپ کی اکاونٹ میں ٹرانسفر ہو جائے گی آپ ایک ٹرانسکشن جو ہے وہ پانچ لاکھ روپے کی کر سکتی ہیں دن میں آپ ملٹیپل ٹرانسکشن بھی کر سکتی ہیں لیکن ایک ایک ٹرانسکشن میکسیمم آنٹ جو ہے وہ پانچ لاکھ ہے پانچ لاکھ سے اوپر کی آپ ایک ٹرانسکشن انیشیئٹر نہیں کر سکتے کم سے کم ہنڈر روپیز کی ہے جنہیں کا بہتار دوزار پچاسزار ایک لاکھ جتنا بھی آپ ڈیپاؤزر کرونا چاہے ہیں وہ آپ ڈیپاؤزر کروا سکتے ہیں یہ سارا طریقے کار میں نے آپ کو سمجھا دیا اس طریقے کو فالو کر کے آپ اس کو کر سکتے ہیں اب بات کر لیتا ہے کہ آپ کو اس طریقے تو دوستو وہ آپ کی جو بھی برانچ ہے اس کو آلائن کروا دیں گے موبلنگ بینک کے ساتھ اور یہ گھنٹے دو گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے کوئی اس میں کوئی زیادہ دن نہیں لگتا ایک دو گھنٹے کے اندر آپ کی برانچ جو ہے نا وہ آلائن ہو جائے گی اس کے بعد آپ جب بھی جائیں گے اپنی برانچ کے اندر جو ہے یو بیل ایم سی بھی آپ جا کے اس طریقے سے ڈیپاؤزر کروائیں گے اور آپ کا جائز کیش ریٹیلر اگاون کے اندر بیلنس جو ہے آپ کو مل جائے گا تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ لوگ کے لئے کافی ہیلپ ہو رہی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو پر لائک اور شیئر کرنا مت بولیے گا دوستو آپ لوگ کی توجہوں کا بہت بہت شکریہ تھینکیو ویڈیو مچ اللہ حافظ